ہلو فرینج اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی پندرہ اپریل انیس سو بارہ وہ تاریخ ہے جب دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ٹائٹینک پندرہ سو مسافروں سمیت ایٹلانٹک اوشین کے سرط پانی میں آئیز برگ سے ٹکرا کر ڈوب بیا تھا اس حادثے نے ٹائٹینک کے مالک کے اس دعوے کو بھی غلط ثابت کر دیا کہ ٹائٹینک کبھی ڈوب نہیں سکتا ایٹلانٹک اوشین کی گہرائی میں پڑے ہوئے ٹائٹینک کے ٹکڑے کئی انکہی داستانیں سناتے ہیں دوستو ٹائٹینک اپنے زمانے کا سب سے بڑا مسافر بردار بحری جہاز تھا اس پر چھتیس سو مسافر سفر کر سکتے تھے ٹائٹینک کی تعمیر انیس سو سات میں آئرلنڈ کے شہر بیلفاسٹ میں شروع ہوئی اس شہر کو بحری جہازوں کی تعمیر کا مرکز بھی کہتے ہیں یہ جہاز وائٹ سٹار لائن کی ملکیت تھا جس نے ایک ساتھ تین بڑے بحری جہاز بنانے کا آرڈر دیا تھا ان بحری جہازوں میں اولمپک، بریٹینک اور ٹائٹینک شامل تھے ٹائٹینک کی طرح بریٹینک بھی ایک بدقسمت جہاز نکلا اور پہلی جنگ عظیم کے دوران انیس سو چودہ میں ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا ٹائٹینک کے اندر جان بچانے والی بتس کشتیوں کی گنجائش رکھی گئی تھی لیکن اس جہاز کو اس کا مالک اتنا محفوظ سمجھتا تھا کہ ان کشتیوں کی تعداد کم کر کر صرف بیس کر دی گئی ٹائٹینک کی لمبائی 883 فیٹ تھی یہ اس دور کا سب سے جدید ترین بحری جہاز تھا اس جہاز میں سویمنگ پول، سکوش کوٹ، جم، لائبریری، مساج روم اور تفریح کی کئی اور چیزیں موجود تھیں ٹائٹینک میں تین کلاسز تھیں جس میں فرس کلاس، سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس شامل تھیں یہ جہاز کسی فائی سٹار ہوتیل سے کم نہیں لگتا تھا اس کو بحری جہاز سے زیادہ ایک ٹیرنے والا فائی سٹار ہوتیل سنجھا جاتا تھا دوستو جہاز کے اپدائی ڈیزائن میں صرف تین چمنیاں موجود تھیں لیکن جہاز کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک اور چمنی کا اضافہ کر دیا گیا لیکن اس میں صرف تین چمنیاں ہی انجن سے منسلک تھیں ایک چمنی میں سے دھوان نہیں نکلتا تھا ٹائٹینک دس اپرل 1912 کو اپنے پہلے اور بدقسمتی سے آخری سفر پر برطانیہ سے نوی یورک کی طرف روانہ ہوا اس سفر سے کچھ عرصہ پہلے اس کا بقاعدہ سمندر میں ماہرین نے ٹیسٹ بھی لیا کچھ معارقین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاز میں نصب دور بینے کہیں ادھر سے ادھر ہو گئی تھی تب ہی کیپٹن آئیس برگ کو بروق دیکھ نہیں سکا اور جہاز سمندر میں موجود برف کے تودے سے ٹکرا گیا لیکن اس کا تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا اس جہاز کے مالک کو ٹائٹینک پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے جہاز کے عملے کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی کوئی تربیت نہیں دی تھی ٹائٹینک کے پہلے سفر میں نیو یورک جانے کے لیے جہاز میں فرسٹ لاسٹہ کرایا ساڑھے چار ہزار ڈالر تھا جبکہ تھرٹ لاسٹہ کرایا تیز ڈالر رکھا گیا تھا دوستو جب ٹائٹینک برطانیہ سے نیو یورک کی طرف نکلا تو اٹلانٹک اوشین بہت پر سکون تھا سمندری طفان آنے کے دور دور تک کوئی اثار نہیں تھے موسم انتہائی صاف تھا لیکن ٹائٹینک کی بدقسمتی ایسے ہوئی کہ برطانیہ سے روانگی کے چار دن بعد ہی چودہ اپریل کی رات کو اٹلانٹک اوشین کے اس حصے میں ٹمپریچر صفر سے بھی نیچے چلا گیا اٹلانٹک اوشین بہت تھنڈا ہو گیا تھا سمندر میں آئیس برگز بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اسی رات ایک دوسرے بحری جہاز نے وائرلیس کے ذریعے ٹائٹینک کے عملے کو سمندر میں تیرتی ہوئی برفیلی شٹان یعنی کہ آئیس برگز کی اطلاع بھی دی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اطلاع کم از کم چھ بار ٹائٹینک کے عملے کو دی گئی تھی یہ ایک وارننگ تھی لیکن اس کو جہاز کے عملے نے انسنا کر دیا ٹائٹینک کا وائرلیس کا انتظام مارکونی وائرلیس کمپنی کے پاس تھا لیکن اس کے آپریٹر نے یہ سارے پیغام نظر انداز کر دیئے یہاں تک کہ اس نے آخری پیغام دینے والے کو ڈانٹ تک پلا دی اس آپریٹر کی ساری توجہ فرس کلاس میں سفر کرنے والے مسافروں کے آرڈرز لینے میں تھی ٹائٹینک آئیس برگز کے قریب آتا جا رہا تھا اٹلانٹک اوشن میں اندھیرہ تھا صبح ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی ٹائٹینک تقریباً 25 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہا تھا اس جہاز کے کیپٹن سمیت کو اس آئیس برگ کی خبر اس وقت ہوئی جب جہاز اس کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا کیپٹن سمیت نے پوری قوت سے جہاز کا رخ تبدیل کرنے کا حکم دیا مگر ٹائٹینک کافی رفتار سے چل رہا تھا اور اس میں اور آئیس برگ میں فاصلہ انتہائی کم رہ گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاز آئیس برگ کے درمیانی حصے سے ٹکرا گیا جس سے جہاز میں تقریباً 300 فیٹ کا گہرہ شگاف پڑ گیا یہ ٹکر انتہائی خطرناک ثابت ہوئی اور جہاز میں تیزی سے اٹلانٹک اوشن کا برفانی پانی بھرنا شروع ہو گیا مسافر سو رہے تھے اور ان کے کمروں میں پانی بھرنا شروع ہو گیا ماہرین کے مطابق اگر جہاز سیدھے رخ سے آئیس برگ سے ٹکرا تھا تو ممکنہ طور پر نقصان کم ہوتا اور شاید ٹائٹینک دوبنے سے بچ جاتا ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر نشلی چار منزلیں دوب بھی جاتیں تو بھی جہاز تیر سکتا تھا تب ہی اس جہاز کے مالک کے مطابق ٹائٹینک دوب نہیں سکتا تھا مگر جب پانی چوتھی منزل میں داخل ہونا شروع ہوا تو ٹائٹینک کے کیپٹن کو پتہ چل چکا تھا کہ اب ٹائٹینک دوبنے جا رہا ہے کیپٹن نے فورن وائرلیس پر مدد کے پیغامات بھی نشر کیے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی دوستو یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتا شروع ہوں کہ ٹائٹینک مدد کے لیے پیغامات نشر کرنے والا تاریخ کا پہلا بہری جہاز تھا آئیز برگ سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک کو مکمل ڈوبنے میں دو گھنٹے اور چالیس منٹ لگے مدد کے لیے بیس کشتیاں ٹائٹینک پر موجود تھیں اور سب سے پہلے فرس کلاس کے مسافروں کو ان کشتیوں میں سوار کرا دیا گیا کشتیوں کے ذریعے بارہ سو لوگوں تک کی جانیں بچائی جا سکتی تھی لیکن افرہ تفریقی عالم میں ابتدائی کشتیوں میں کم لوگوں کو بٹھایا گیا اور یہ کشتیاں فورن ٹائٹینک سے دور ہوتی گئیں جبکہ ایک کشتی تو غفلت کے سبب الٹ بھی گئی اسی لیے جہاں بارہ سو لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھی وہاں صرف سات سو پانچ لوگوں کی جانیں ہی بچائی جا سکیں زندہ بچ جانے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے فرس کلاس کے چورانوے فیصد مسافروں کو بچا لیا گیا سیکنڈ کلاس کے اکاسی فیصد مسافروں کو بچایا گیا جبکہ تھرڈ کلاس کے مسافروں کو سب سے آخر میں کشتیوں میں سوار کیا گیا جس کی وجہ سے ان کی بڑی تعداد اکلانٹک اوشن کے گہرے اور سرت پانی میں ڈوب گئی لوگوں نے تو جان بچانے کی خاطر جہاز سے پانی میں چھلانگیں بھی لگا دیں جبکہ ان کو پتا تھا کہ اٹلانٹک اوشن کا سرت پانی ان کی جان کچھ ہی دیر میں لے لے گا ٹائٹینک کے ڈوبنے کی خبر سب سے پہلے نیویورک کے ایک اخبار میں شائع ہوئی جس میں کہا گیا کہ ٹائٹینک کی تمام مسافروں کو بچا لیا گیا ہے لیکن یہ خبر غلط تھی اس حادثے کی اوپر دنیا کی تاریخ کی سب سے مشہور اور کامیاب ترین فلمز میں سے ایک ٹائٹینک بھی بنائی گئی کہتے ہیں کہ ٹائٹینک کے کیپٹن نے ٹائٹینک سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازہ بند کر لیا تھا اور وہیں اپنی جان دے دی دوستو یہاں میں آپ کو ٹائٹینک کے مطالق کچھ اور دلچسپ معلومات بھی بتاتا چلوں ٹائٹینک اس دور کا سب سے بڑا بہری جہاز تھا جبکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بہری جہاز ہارمنی آف سیز ہے ٹائٹینک روزانہ تقریباً 600 ٹن کا کوئلہ جلاتا تھا جس کو 176 لوگوں کی ٹیم سنبھالتی تھی روزانہ تقریباً 100 ٹن کی راک ٹائٹینک سے سمندر میں پھینکی جاتی تھی ٹائٹینک کا انٹیریئر لرنن میں موجود ویڈز ہوتل سے کاپی کیا گیا تھا اس جہاز کے اندر اپنا ایک اخبار بھی چھپتا تھا جو باہر کی دنیا سے لوگوں کو باخبر رکھتا تھا اس کا نام ایٹلانٹک ڈیلی بولٹن تھا ٹائٹینک کو بناتے ہوئے 246 مزدور زخمی ہوئے تھے جبکہ دو مزدوروں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا ٹائٹینک کو 31 میں 1911 کو لانچ کیا گیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے ایک لاکھ لوگ موجود تھے ٹائٹینک پر موجود سب سے امیر مسافر جان جیکب ایسچر تھا اس کے پاس تقریباً دو ارب ڈالرز کی مالیت کی احساسے تھے جب ٹائٹینک آئیس برگ سے ٹکرایا تو اس نے ساتھ کھڑے ویٹر سے مزاکن کہا کہ میں نے تو تم سے برف لانے کیلئے کہا تھا لیکن یہ کیا ہو گیا دوستو ٹائٹینک میں ایک امریکن بزنسمن بینجیمن گوگینم بھی موجود تھا جب اس کو اندازہ ہوا کہ ٹائٹینک ڈوب میں والا ہے تو اس نے کپڑے تبدیل کیے اور کہا کہ میں ایک جنٹلمن کی طرح مرنا چاہتا ہوں بج جانے والے مسافروں کا کہنا ہے کہ ٹائٹینک ڈوب رہا تھا اور یہ شخص ایک کرسی پر بیٹھا آرام سے سگار پی رہا تھا ٹائٹینک جس آئیس برگ سے ٹکرایا تھا وہ سو فیٹ اونچا آئیس برگ تھا ٹائٹینک کے ڈوبنے تک اس پر موجود میوزیشنز تقریباً دو گھنٹہ پانچ منٹ تک میوزک بجاتے رہے تھے ٹائٹینک کا ملبہ 1985 میں ڈھونڈا گیا یہ ایٹلانٹک اوشین میں بارہ ہزار پانچ سو فیٹ کی گہرائی میں پڑا ہوا ہے ٹائٹینک کی ڈوبنے سے پہلے اس سے کیپٹن کے آخری الفاظ اپنے عملے کے لیے تھے کہ میں تم سب سے خوش ہوں کیونکہ تم سب لوگوں نے اپنی ڈیوٹی بخوبی انجام دی ہے اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے ٹائٹینک میں بج جانے والے مسافروں میں آخری انسان ملیوینا ڈین تھی دوستو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ اس ویڈیو کے متعلق اپنے کومنٹس بھی دے سکتے ہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ